سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کا شکریہ نہ کیسے کرو نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا ہر دن زندگی کا جو گزرتا ہے ہر دن جو ہم عوام کے ساتھ چلتے ہیں لوگوں کا شکریہ دا کرتے کرتے تھنک جاتے ہیں کیونکہ جس بات کا یقین تھا وہ روز نظر آتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ سوچتے ہیں عمل میں ہیں ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے ہمارے کوئی دوست واقعتاً ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کوئی دوست جو ہیں وہ جڑ نہیں پاتے خواہش ہوتی ہے کہ ایک پارٹی ہو ایک ایسی پارٹی ہو جس میں تمام لوگ شامل ہوں وہ تمام ذہن وہ نوجوان لوگ جن کی ایک لمبی فیرس آیاز ملک نے تیار کی آیاز ملک سے ہمارا بہت دنوں سے جھگڑا ہے کہ بھائی کچھ لکھ کے بھیجو کچھ نہیں تو دون پہ آ جاؤ کچھ تو کرو نہیں میں آؤں گا تو بہت بڑا کام کریں گے اور وہ شروع ہو گیا پہلے بھی انہوں نے کیا تھا لیکن وہ کوویٹ بھائی نے بہت ساری مشکلات پیدا کی اس وقت سے ہم اس کو جاری نہیں کر پائے لیکن اب یہ آیاز سے وعدہ ہے نہ صرف آیاز سے وعدہ ہے بلکہ بلکہ جناب علی میں نے وعدہ لیا ہے تیبہ تیبہ سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے آگئے سارا کازمی ڈاکٹر سارا کازمی بھئی اگر کسی کی وہ حفظ مراتب میں آگے پیچھے ہو جائے تو ماف کر دیے گا اس وقت میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں وہ ایسا ہونا بھی چاہیے اور ڈاکٹر نومان اس کے بعد جو ہے وہ حاشم بن راشد آئے نظر نہیں آیا آئے 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 اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بہت پیاری سی ماروی لطیفی اور اس کے بعد دبنگ بخشن تھلو پھر خورم علی تو کیا میں کہوں اگر واقعہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خواجہ نیر حسین آج زندہ ہوتے تو خورم کو دیکھتے اس کے کام کو دیکھتے اور خوش ہوتے بہت خوش ہوتے ان سب دوستوں کا بہت شکریہ اور مجھے اور کچھ نہیں کہنا صرف یہ کہنا ہے کہ ان کے علاوہ جو دوست آئے تین دن سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جس میں میں تقریباً سب کو جانتا ہوں کہ جن کا سوسائیٹی میں ایک رول ہے کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں بس اس بات کا اس بات کے خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب کام اکھٹا ہو جائے ایک جگہ بہت لوگ کہتے ہیں یار ایک جگہ نہیں ہو پاتے ہیں ایک پارٹی بناو میں نے کہا کوئی پارٹی ہٹی نہیں بنانی بھائی پارٹی خود سے بنتی ہے پارٹی جو ہے آسمانوں سے کوئی نہیں بھیجتا اور یہ سارے لوگ اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کی پارٹی نہیں بنیں گی تو کیا بنے گا بھئیہ اس کا انتظار سبر کرنا بھی سیکھو وہ بھی عمل کا حصہ ہے اور بس اب اتنے ہی کہنا تھا اور یہ بات پہ میں ختم کرتا ہوں ارتقاء انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں کچھ یہاں پر ہیں کچھ یہاں پر اس وقت موجود نہیں اپنے مصروفیات کے بنا پر اور خاص طور سے ہم نے نوجوانوں کو کہا تھا وہ آئیں مجھ جیسے بزرگ نہ آئیں تو وہ یہاں نہیں ہیں کیونکہ آیاز ملک کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کم عمر کے لوگ آئیں تو ایکسیپشن میرے پاس ہے کہ میں آ جاتا ہوں باقی سارے لوگ کم عمر کے ہونے چاہیے تاکہ وہ زیادہ انرجی ہوتی ہے زیادہ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ایک آدھ دو دن میں کہ جو میری طرح کے بوڑے لوگ تھے وہ اپنے ایک خاص کیفیہ سے باہر ہی نہیں نکل پائیں کیونکہ ان کا سوچنے سمجھنے جاننے علم حاصل کرنے کا جو عمل تھا وہ شاید انہوں نے ٹھیرا لیا ہے وہ ایک ہی جگہ آ کے ٹھیر گئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مارکسزم پر کتنے چیلنجز کا سامنا تھا ان تین دنوں میں جو چیزیں ہم اپنے بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے سنتے آ رہے تھے گھول کی پی گئے تھے موزدوں کو آج انہوں نے الٹا کر دیا تو مطلب ماس کے اوپر کتنی باتیں ہوئے انہوں نے بات کی کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ انہوں نے کہا یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے اس کو دوسری طرح سے کہنا چاہیے اس کو وزی پیرائے میں کہنا چاہیے اس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت تھی اور وہ ضرورت آپ لوگ پوری کر رہے ہیں لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سب کا احسان مند ہوں شکریہ کے ساتھ ساتھ احسان مند ہوں اور اس بات کی خواہش رہے گی کہ ارتقاء انسٹیٹوٹ جیسے ادارے بہت کم ہیں ہماری سسائیٹی میں یہ زندہ رہیں چلتے رہیں کوشش تو کرتے ہیں احتیاط ہو آکے کوئی تالہ لگا کے سیل لگا کے نہ چلا جائے لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں اس کے باوجود کرتے ہیں آپ لوگوں کی سب کی سپورٹ چاہیے ڈسکیشنز میں آئیے گفتو میں آئیے جو لوگ یہاں پر نئی ہیں اور اہم چیز کہ وہ آج ان تین دنوں میں جتنے بھی دوست آئے انہوں نے اردو زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا میں اردو زبان کا خاصہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ زبان ہے اس پاکستان کے خطے میں جو لوگوں کو عام طور پر زیادہ لوگوں کو تک پہنچ جاتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے اور اتنے سادہ اور آسان الفاظ میں انہوں نے ترمیلوجیز کا جو ہے وہ ترجمہ کیا کہ مجھے تاجب ہے کہ یہ اردو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی اور خاص طور سے آیاس کو کون اردو پڑھا رہا ہے بھائی وہ مجھے بھی بتاؤ وہ مجھے بھی بتاؤ کہ اتنی سہل کر کے چیزوں کو نہ صرف یہ بلکہ ان کے سارے دوست جن کو یہ اپنے ساتھ جو اکٹا کر کے لائے ہیں وہ سارے لوگ ان حالات میں ہیں جہاں پہ اردو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے وہاں پر بھی اردو کے ساتھ جو ہے وہ اتنا شغف تاکہ بات عوام تک پہنچ سکے میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کے ان سب ریسرچ سکولرز کی جو ریسرچ ہے جو کام ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکے بس میں وہ کہنے کہ تو بہت سارا دہہ دل لیکن یہ کہ بہت بہت بولی بہت بہت شکریہ آیاز آیاز کو آیاز ایک منٹ کے لئے ایک منٹ کے لئے آجا آجا ہوں میرے پاس آجا نہیں نہیں آیاز کافی ہے آپ سب لوگ آیاز کے اندر سمائے میں